لہٰذا یہ بالکل غیر علمی اور نونسنس قسم کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر مانے تو انہیں حقوق ملیں گے بھئی حقوق انہیں ملیں گے چاہے وہ اس آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس آئین کو تو باز تو آلہ حضرت صرف کادیانیوں کو نہیں دیوبند کو اہلِ حدیث کو شیعہ کو بھی یہودوں نے سارا سے بہتر سمجھتے تھے کہ اہلِ حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے وعابیوں کی اذان کا کوئی اترام نہیں یہ تو سور کمیونٹی میں بھی سور ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہو سکتا تھا تو وہ وعابی ہیں خانجی اب آجیں وہ دعوت حق سے متعلق تین علمی پوائنٹس دعوت حق نمبر ون وہ یہ ہے کہ میں تمام علمائی کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب چونکہ ماحول بنا ہوئے اور آپ کا ایمان بھی جاگ اٹھا ہے ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اینٹی قادیانی کام کرنا چھوڑیں ختم نبوت کے اوپر کام کریں صرف ایک فرقے کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا اور یہ فرقے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ٹوٹ کے اسلام سے الگ ہو گیا اس سے بہتر کوئی اپروپریئٹ ورڈ نہیں ہے مذہب کا ورڈ بھی ہم قادیانیت کے اوپر نہیں بول سکتے کیونکہ مذہب تو پہلے ہی اہل سنت میں چاہ رہے ہیں ہنفی شافی مال کی ہمبلی دین بھی نہیں بول سکتے دین تو ہی اسلام ہے اپروپریئٹ ورڈ یہ ہے کہ قادیانی ایک فرقہ ہے جو اہل سنت ہنفی مذہب سے الگ ہو کر کفر کی روش اختیار کر گیا اور ان کی ہم نے تکفیر کی ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب ان کے حوالے سے جو آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ جاگ اٹھائے تو اسے اب کیش کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں جو اس کیس کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہا کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو نون مسلم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک انہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ملنے چاہیے تو میں اس حوالے سے علماء کے ساتھ بلکل نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے یوکے اور امریکہ کی ڈموکرسیز کو حق پر مبنی سمجھ لیا ہے کیا ہم دل سے ان کی ڈموکرسیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی ڈموکرسی کی بنیاد پر ہوتا ہے امریکہ کی کتنی سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی انہوں نے ڈموکرسی کی بنیاد کے اوپر جائز قرار دے دی ہے ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمان جب کوئی ان پہ ایشو آتا ہے تو انہی عدالتوں سے روجو کرتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ایگری بھی کرتے ہوں پاکستان میں بھی کتنے علماء ہیں جو پاکستان کی اسلامی ڈموکرسی کو بھی کفر سمجھتے ہیں اس کے باوجود ان کے سارے معاملات انہی عدالتوں سے چلتے ہیں لہٰذا یہ بالکل غیر علمی اور نونسنس قسم کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر مانیں تو انہیں حقوق ملیں گے وہ چھوڑ دیں آپ تو یہ ایک کرپیکل پوائنٹ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں اور اگر آپ یہ کہنے کہ وہ اپنے آپ کو نون مسلم تصور کریں تو اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا دیوبندیوں نے اہل حدیث نے شیعہ نے اپنے آپ کو نون مسلم مان لیا ہے کیونکہ ہمارے آلہ حضرت نے تو آپ کو نون مسلم ڈیکلئر کیا ہوا ہے ہاں ہمارے آلہ حضرت بریلوی صاحب جن کے اس وقت سب سے زیادہ فالورز ہیں دنیا میں کروڑوں کی دداد میں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ایون افغانستان میں بھی ترکی کے اندر پوری دنیا کے اندر تو بھئی آمزہ بریلوی صاحب نے تو اپنی جو کتاب ہے احکام شریعت ان میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جو نون مسلم ہیں ان کے زبیہ کیا کیا حکم ہے اور اس میں انہوں نے کیا لکھا قادیانی وہابی دیوبندی وہابی اہل حدیث شیعہ اور کریشنز ان کو بیچ میں ذکر کیا ان سب کو اور نیچری نیچر میں ماننے والے لوگ سرسید احمد خان کے ان سب کے بارے میں کوششن ہوا کہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کوئی زبیہ کریں تو حلال ہوگا کہ نہیں تو اس کے جواب میں آل حضرت نے فرمایا خادیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں رافضی شیعہ ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے آل حضرت نے یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیہ کریں زبیہ مردار ہی رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل مرتد اسلام چھوڑ گئے البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے تو آل حضرت صرف قادیانیوں کو نہیں دیوبند کو اہل حدیث کو شیعہ کو بھی یہود و نصارہ سے بتر سمجھتے تھے آج ہماری محبت میں آکے کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اتحاد ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے اور نہ سوئے تو تیری تسبیح ورڈ کے پر ماری ہے آل حضرت نے اور رئی سعی کسرکار چھڑی ساڑے بابا جی نے اور چھڑ دے بابیاں یزان دا کے اترام اہدہ سوران دے سور میں وابیوں کی ازان کا کوئی اترام نہیں یہ تو سور کمیونٹی میں بھی سور ہے جس طرح پلینٹ ارتھ کے اوپر سب سے زیادہ یعنی بدترین مخلوق اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے قتل کرنا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا مقصد کے تحت پیدا کیا اس کا گوش کھانا حرام ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہو سکتا تھا تو وہ بابی ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ خادم رزوی صاحب نے کوئی خود سے اس طرح گھڑی ہے خادم رزوی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ رزوی لگایا تھا یہ رزوی پتہ کیوں لگاتے ہیں اصل میں اس کی وہ آلہ حضرت کی ورہ سے لکھتے ہیں آحمد رزا بریلوی تو آحمد رزا بریلوی صاحب سے ان کے بیٹے نے خود ملفوضات نکل کی ہیں مصطفی رزا خان نوری جن کی وہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ پہلے حصے کے اندر ان کا یہ فتوہ موجود ہے جس کو آلہ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے یہ بعد میں جان چڑھاتے نہیں ملفوضات تو جی وہ بعد میں لوگوں نے جمع کی اور بیٹے نے جمع کی ہیں اس سے بڑھ کر آلہ حضرت نے وہ ملفوضات خود پڑھے ہوئے ہیں پہلا حصہ خود پڑھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ربائی بھی لکھی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا اچھا کام یہ کیا ہے کہ آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیوں کی جماعت جو ہوتی ہے دیوبند اور اہلِ حدیث کی ان کے پیشے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اہلِ حدیث کی انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں عام گھر والا حکم ہے مسجد نہ بولنے سے کفار کی مساجد اس میں مجھے آلہ حضرت سے اختلاف ہے آلہ حضرت کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کفار کی عبادت گاہیں اگر آپ کافر کہنے ہیں پھر وہ مسجد نہیں ہے آلہ حضرت کی بھی غلطی پکڑی ہے میں نے دیکھیں کفار کی مساجد اور یہ آلہ حضرت سے ہی سیکھا ہے ہم نے اس ساری چلاکیاں میں بھی کتیزال بریلوی رہا وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں دیو کے بھی پیو ہیں دیو بند اللہ تو یہ آلہ حضرت سیکھا ہے کفار کی مساجد نہیں ہے آلہ حضرت نہ 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 کفار کی عبادت گاہیں مثلے گھر کے ہیں پھر پوچھا کہ ازان ان کا ازان بھی باطل ہے جی نہ دی نہ نماز نہ مسجد ازان بھی باطل ہے ہاں اللہ کے نام کے اوپر اور رسول اللہ کے نام کے اوپر عز و جلہ و صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہہ لیں بس یہ کر لیں ازان کبھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لو جی یہ جو علماء کہہ رہے تھے کادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اور اس میں ایک وہ گلے پھاڑنے والا لاہور کا مولوی ہے وہ بار بار یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہے کہ ہم تو انہیں حقوق دینے کے لئے تیار ہے اوہ وابیو وہ سارے پردے چاہ کر کے رکھ دیئے جھوٹ بولنا بند کرو سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو اسی گلے پھاڑنے والے مولوی کے اب میں نے جو کچھ البریلویہ کتاب میں بکواسیات اور جھوٹ بند ہے آمزہ بریلوی کے اوپر وہ تو میں نے کہی دفعہ دکھایا یہ سارے ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے ہیں تو علیہ حضرت نے دیوبندیوں کے بارے میں الگ سے بھی فتاوہ دی ہیں حسامل الرمین اور کتاب کا نام رکھا ہے ہرمین کی تلوار اور اس میں نے لکھا کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے یعنی ساری پبلک بھی ان کی کافر ہے اور سال دکھا یہ مرتد ہیں اور اس پہ اجماع ہے کوئی گل نہیں چھڑی اس کے جواب میں دیوبندی ہمارے میٹھے میٹھے بھائی کہتے ہیں ہم بڑے میٹھے ہیں ہم بڑے سوافٹ ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا مفتی تقیس مال حضرت حکیم علمت مولانا چھانوی ربطلالہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا عمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے کابر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹ ہو کہ تم ایسا کی نام کیوں لے رہا ہو بغیر کسی تازیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا عمد رضا خان بریلوی کہتے تمہیں صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کی آدمی ہے ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے تو میں نے بتایا آپ کے کابرین ہمیں ڈہم حسن ہاں چھڑ دیو اس کے جواب میں جی نا کابرین کی یہ تقیس مانی تعریفیں کر رہے ہیں نا اشریت تھانوی اس نے سائن کی ہے جوابی کتاب المحنت عد المفنت کے اوپر نام دیکھیں ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیا ہے بابے آمزہ بریلوی کے اوپر کتاب کا نام اور ساتھ سائن ہوئے ہیں اشریت تھانوی کے اور مزید پینتیس علماء دیوبند کے سائن ہے اس کے اوپر بعد میں بھی کافی ساری لمبی لیس پیجن کے سائن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی ہے اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے رضی اللہ عنہم چودمی صدید مولویانوں تو انبیاء پر جو شیعتین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے کافر ہوتے تھے تو انہوں نے کوڈ ورڈز میں انہیں کفر کے بدلے میں ان کو بھی کافر کہا پھر آگے چل کے انہوں لکھا کہ وہابیوں کے بارے میں اہل ادیس کے بارے میں کہ یہ خارجی ہیں خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبدالواب اور ان کے ماننے والے آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں آل محمد میں خارجی لکھے وابیوں کو اہل ادیس کو انہوں نے تو آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مسلمان کوئی نہیں کہا ہوا ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے اور تسلیم بھی نہیں کیا ہوا یہ والی ڈیمانڈ جو غلط ہے ورنہ تسیل پھاس جاؤ گے بھل ہماری دعوت حقی ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پوزیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ ختم نبوت کے اوپر ڈاکیں مارے ہیں جہاں جہاں انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتوہ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پبندی لگنی چاہیے یہ آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ کادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے